اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کامران سکندر اور میں ساتھ موجود میں سراری شیئر ٹی وی کے ریپورٹر احمد قرشی ناظرین ہم پچھلے تین چار دنوں سے ان علاقوں کا وزٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا وزٹ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں گئے جن علاقوں میں بھی ہم لوگ ہیں ہمیں وہاں پہ مزری ملی وہاں پہ ہمیں بہت مشکلات ملی لوگوں کی اور یہاں آکے ہمارا واقعی دل دکھا اور ہمارا دل خون کے انصور ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں ان لوگوں کو امداد پہنچ رہی ہم چینلز پہ دیکھتے ہیں میڈیا پہ دیکھتے ہیں دعوے تو بہت کیا جاتے ہیں کہ جناب ان کی امداد امیجیٹ ہو رہی ہے ان کو سب کچھ مل رہا ہے ان کو کھانی کو بھی مل رہا ہے ان کو پہننے کو بھی مل رہا ہے ان کو ہم نے گھر بھی مجسوس کر دی ہیں جو پورٹیبل گھر ہیں یا ٹینٹ ہیں یا کچھ بھی ہے وٹیبل ہے لیکن ایسا ہمیں کچھ نہیں ملا ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں ہمیں وہاں پہ صرف اور صرف مزری اور مشکلات ہی نظر آئی ہیں تو میں بھی کچھ پوچھوں گا اپنے کرشیس آپ سے کہ جو میں نے باتیں کی کیا وہ ان سے اتفاق کرتے ہیں اگر ان کو میری باتوں سے اختلاف ہیں تو یہ کھل کے اختلاف کر سکتے ہیں یہ رپورٹر ہیں ان کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے کہ یہ میری باتوں سے کہ اختلاف کرنا چاہیں یا ان کو میری باتوں سے کچھ بات ٹھیک نہیں لگی تو آپ اپنا اختلاف کر سکتے ہیں جی کامران صاحب جیسا آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں کسی بھی جگہ پہ ہمیں کوئی حکومتی اہلکار نظر نہیں آیا اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی ایڈ ہے اور لوگ منتظر ہیں بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ دودھ کے لیے ترس رہے ہیں بڑے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں شاف پانی نہیں ہے تو میں ہنڈر پرسنٹ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسے ہی حالات ہیں بہت شکریہ جی آپ نے میری بات پہ متفقیق ہویا آپ نے میری بات کو مانا ایگری کیا میری بات سے تو ناظرین اس وقت ہم پیرہ والی پل ایک مشہور جگہ یہاں پی روحلہ والا ایک علاقہ اس کے قریب ہے پیرہ والی پل تحصیل و زیلہ مظفر گھر میں یہ آتا ہے اور یہاں کے کئی موزے موزوں پہ کئی دہات ہوتا ہے کئی گہوں ہوتے ہیں کئی قسم ہوتے ہیں کئی علاقے ہوتے ہیں جو کہ بلکل بری طرح ڈوب چکے ہیں ان کے فصلیں ڈوب چکی ہیں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا گھر تو ان کے لوٹی چکے ہیں ان کی فصلیں تو برباد ہوئی چکے ہیں لیکن ایمیجیٹ جو ایک بنیادی چیزیں ان کو سہولیات ملنی چاہیے تھی اور وہ گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے ان کو کرنا چاہیے وہ یہاں تک نہیں پہنچی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ بے آروں مدددار اور صرف آپ کو نیلی چھت ملی ہے سرہ اور کچھ نہیں ہے کب سے آپ سرہ کچھ نہیں ملنا میں افضل پروان پیال ہے نا سرہ کوئی امداد نہیں ملی سرہ کشہ نہیں ملی سرہ کوئی نہ سرہ مال بچے نہ سرہ کوئی دانے مل دی سرہ کوئی کھانے کے دال بھی نہیں مل دی تھا سرہ اتنا ہوکھیں ہیں جن دی ہادی کہنی سرہ کو سلاح پہنچ دے سرہ اٹھو باہر ہیں فوٹی دوتے چیف فوٹی دوتے پانچ اوزر گئے سرہ کوئی مکان بھی نہیں بچا سرہ پکی تے بیٹھو ہیں سرہ کوئی مال کہنی کوئی کشہ نہیں اندھر بعد سرہ کو بہت تکلیم مل دی پہی ہے سرہ خدا باستے کامل کی طرف جائے سرہ بہت مجبوع ہے اچھا آپ کو یہ اللہ کی طرف سے کافت آگی لیکن پھر آپ نے گورنمنٹ کی طرف آپ نے آنکھیں گئے کہ آپ کی گورنمنٹ کریں سرہ نے اللہ پاک نہیں کی تھی سرہ کوئی مل دنے کی تھی نہیں وہ ظاہر جو ایک آفت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی لیکن آپ نے پھر جو امید کی نظریں ہیں اللہ کے بعد آپ نے گورنمنٹ کی طرف لگیں کہ گورنمنٹ آپ کی ہلپ آؤٹ کرے گی لیکن کتنا عرصہ ہو گئے کہ آپ ابھی تک کسی طرح کھولے ناظرین میں آپ کو یہ بات بدا دا چلوں کہ یہ ایک پیٹرول پمپ ہے اور وہاں پہ ان لوگوں نے جو ان کے کمرے پیٹرول پمپ کے کمرے وہاں پہ انہوں نے اپنا جو سمان بچا سکے گھانے پہ نہیں کہا وہ انہوں نے وہاں پہ رکھتی ہے باقی کھولی چھت کے نیچے یہ بڑی عورتیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آگے بیٹھو ہیں وہ کھولی چھت کے اگر بارش ہوتی ہے تو ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کوئی چیز نہ مکان بچ گئے نہ کوئی تھاؤں بچ گئے برطن بچ گئے کوئی شاہ نہیں بچ گئے آیا اللہ دیزاد جہاں دیئے جو ہیتے پاپ دوکتے ان کے لائے احمد قریشی صاحب ان کی مزری آپ نے بھی تین چار دن observe کے آپ بھی مختلف علاقوں میں گئے ہیں آپ نے بھی سارا روچ اوٹ کیا آج آپ یہاں پہ روہلہ والی ہیں میرے خیال ہے کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ مزری ہے اس علاقے میں کوئی امداد نہیں پہنچے کوئی حکومتی نمائدہ نہیں پہنچے ایون کے جو ان کی ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچے جی بلکل اسی طرح ہے اور ایک اور علمیہ یہ ہے کہ دس دن سے لائٹ نہیں ہے یہاں پہ ابھی ہم جہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں یہ جنریٹر پہ چل رہا ہے پیٹرول پمپ اور انہوں نے لائٹ دیئے تاکہ ہم ان لوگوں کی آواز میڈیا کے ثروع عوان تک پہنچا سکے عوان تک بھی اور حکومت تک بھی جی حکومت تک بھی پہنچے گئے انشاءاللہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو جانور تھے مویشی جو انہوں نے پہلے ہوئے تھے وہ بلکل ہی کم قیمت پہ بیچ رہے ہیں یہ صرف کیا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ان کو بیچ کر یہ اپنے گدارہ کر رہے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جو سلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں پروپر ان کو کوئی ٹرکس وغیرہ دیے جاتے ہیں جن پر یہ اپنا سامان لوڈ کر کے مائگریٹ کر لیتے ہیں لیکن ایسا چاہیسا کوئی دیکھنے میں نہیں آیا اور اپنے جانور بیچ بیچ کے یہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ٹرکس والوں کو دے رہے ہیں موافظہ دے رہے ہیں ان کو یہاں سے نکال لیں کا تو حکومت کو چاہیے تھا ناظرین میں ایک اور آپ کو بات بتا رہا چلوں کہ پانی کے سلاب نے تو ان کو دربدر کر دیا اور ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ایک اس سے بھی برا سلاب جس کا میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں اور دل خون کے اثر ہوتا ہے اس سلاب کے بارے میں وہ سلاب یہ ہے کہ یہاں پہ مہنگائی اتنے پرسنٹ ہوگی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے بلکہ اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ماچس جو یہاں پہ ایک روپے کی ملہ کرتی تھی آج سے کوئی دس پندرہ بیس دن پہلے آج وہی ماچس دس روپے کی مل رہی ہیں باکہ آپ اندازہ لگانے کے کھانے پینے کی ایشیا یا دوسری چیزیں ان کو کس قیمت میں ملتے ہوں گی جی آپ ذرا بتائیے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ اب ایک ماچس دس روپے کی ہوگی ہے کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہے ہیں سر السلام علیکم جنابے والا نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے وہ تو ہم نے بتا دیا اپنے ناظرین کو بھی بتا دیا کہ بہت یہاں پہ پروبیمز ہیں میں ابھی مہنگائی کی بات کروں کہ مہنگائی کے سلاب نے آپ کو اس سلاب سے بھی زیادہ آپ کو سلاب میں لڑا دیا سرپے پنجان سرپے وہ چینی ہے وہ مل رہی ہے وہ بھی نہیں مل رہی کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے باکہ ہم بہت اتنا تکلیف ہے اتنا تکلیف ہے جو حد کل بہر ہے مکانات ہمارے سر کے گز چکے ہیں لہذا میں مہربانی کی تھی جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں ضرخص کرتا ہوں کہ ہماری مذہر کی تھی لیکن سالک اور ریاض جب کوئی نہیں یہ حاجی رب نواز پمپ تے بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی مہربانی ہے بہت بہت مہربانی انہوں نے سکو بہانوستے تھانڈ دیتی ہے بیٹھنے کے لئے ناظرین کو صرف یہ اس چیز کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے جو ایم این اے ایم پیز ہیں جن کو آپ بڑے شوق سے اور بڑے محبت سے وڑ دیتے ہیں اور جب وہ جی جاتے ہیں پھر آپ جشن بھی یہاں پہ کرتے ہیں ڈھول پہ آپ ڈھول کی تھاب پہ ناجتے بھی ہیں ان کے لئے بہت بہت کچھ کرتے ہیں تو وہ آج کہاں پہ ہیں اسلام علیکم ناظرین سارے پہلے تھا فلاڈ آئے نا ساڑے مکان نہیں رہے پھر ساڑے فسلیں رہی ہیں گیاں ٹھیک ہے نا اکو امد دے جتنے بندے آن دے نے جو کچھ بھی دیں دے نے وہ آپ دے مو لگ دے نوں دیں دے نے آپ دے دوستی آرے نوں ٹھیک ہے نا چلے جان دے نے ٹھیک ہے اس تو بات جنے ناسی بہت دلیل و خراب ہو رہے ہیں بجلین ہی سانو ملی اچھا تیل ہے پٹرول ہے ڈیڑھ سور پیلیڈ رو بکر ہے وہ بالکل میں نے مہنڈ آئی کے بعد کہ میں بھی آپ سے یہ صرف یہ پوچھنا ہوں کہ وہ آپ کے ایمین ایم پیس کہاں پہ ہیں ایمین ایم پیسی وہ ووٹ لینے جس طرح آتے ہیں اس طرح تا وہ سب کچھ کہتے ہیں بھی ہمیں ایشہ دیں گے اس طرح کہاں پہ میں یہ پوچھنا ہے اس طرح یہ اس پاس آئے بھی نہیں کیوں نہیں ہے آپ نے ان کو ووٹ دی ہوئے ہیں آپ نے ان کے لیے وہ لڑائیاں لڑی ہیں پولنگ اسٹیشن پہ میں نے مجھے انفرمیشن ہوئی ہے کہ آپ نے ان کے لیے پولنگ اسٹیشن پہ جناب جو لڑائیاں لڑی ہیں اور جس طرح ان کو جتوائے ہیں آج وہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے مجھے بس اس بات کا آپ جب آتے ہیں یہ ہی دا بات کا دکھ ہے نہیں آرہے گے اور پورا علاقہ پہ آئے گے اسی کیا کر سکتے ہیں احمد کوشش صاحب یہ ذرا اس بات کو آپ بڑھائیں آگے اس طرح ہے کہ جتنے بھی ایم ایم پی ایس ہیں موسلی جو ہیں وہ جگیردار ٹائپ کا یہاں پہ طبقہ ہے ایم ایم ایس ایم پی ایس کا اور انہوں نے بہت سے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ انہوں نے اپنی فصلیں یا اپنی فیکٹریز بچانے کے لیے یہ عبادی جو ہیں اس طرح کے دہات زریاب بند توڑ کے ان کو زریاب کر دیا تاکہ ان کی اپنی فصلیں زمینیں اور گھر بچ سکیں اور اب ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے لیکن فون بند ان کے اچھا وہ ایم ایم کے فون تک بھی نہیں سنا چاہتے ہیں فون بند ہیں جس طرح یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم کال کرتے ہیں وہ آگے سے اٹینڈ نہیں ہوتی یا فون بند ملتا ہے تو ایک فنومنا ہے اور عوام کو آئندہ کے لیے کوئی لای عمل تیار کرنے اب ہمیں یہ بتائیں کہ اب ان لوگوں کو یہ جو بلکل یہاں پہ لیٹرسی ریٹ بلکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یا ون یا ٹو پرسنٹ ہوزا بلکہ میں کہتا وہ بھی نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو اویننس دینے کے لیے میں خلاف یہ وقت ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کو اویننس دی جائے کہ یہ جو جس کے پیچھے لگے ہیں ان کے بڑے عباو اجداد پھر انہی کے نصروں کو یہ ووٹ بھی دے رہے ہیں تو ان کو بھی اویننس دی جائے کہ یار اب آپ جاگو اب ایک قوم بنو اب آپ ان لوگوں کو چنیں جو آپ کے دکھ ترد میں آپ کا ساتھ دے کیا خیال ہے جی یقیناً ایسا ہی ہے لیکن موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں پورے پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ سلاب سے کتنے دہات متاتذر ہوئے ہیں اور لوگ متاثر ہوئے ہیں اب ان کا اپنا بھی یہ بنتا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے اپنی ایک تیاری کریں اور دیکھیں کہ مسئبت میں ان کے پاس کون تھا کس نے ان کا ساتھ دیا کون آکے ان کا فرسان حال پوچھتا رہا کہ آپ ڈوب رہے ہیں آپ کے پاس کھانے کو ہے نہیں ہے کوئی ٹرانسپورٹ ہے کوئی ہم مدد ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ ان کا کام ہے کہ یہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے لائے حمل تیار کریں آپ یہ ان کو ذرا مائک دیجئے آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا آفت تو آگئی اس آفت کے بعد آپ کیا کریں گے ان کے لیے آپ کیا سوچیں گے آپ نے لیڈروں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں یہ کیا سوچ آپ میں آپ سوچن ہو کہ غریب لوگ انہوں نے کیا آپ کے لیے سوچا آپ ان کے لیے کیا سوچن آپ کے پاس اپنے شعال کریں گے انہوں نے بوٹ دے گا جب ساڑے سوچن گے سارے شعال میرے کے لیے یہ ساڑھی نہیں سوچتا کہ وہ بوٹ دے گا ساڑھی سوچتا کہ ساڑھی بوٹ دے گا آسیوں نے کھلے مدان سے پہے ہیں اسمان نے تھلے پہے ہیں کوئی انسان نے پوچھتا فرسنہ ساڑھیوں پر باد ہو گئی ہیں رون لگ رہے ہیں کس نے آکے یہ نہیں پوچھتا انہوں نے کی تقریب ہے جی ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آنگا اور اسی پروگرام کو ہم کانٹینیو کریں گے